تعلیمی جائزہ اور پیمائش حضرت علبہ تعلیمی جائزہ اور پیمائش کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے یہ جان لینے کے بعد اب ہم گفتگو کریں گے جائزہ اور پیمائش کے لوازمات کے حوالے سے یعنی ہم جب جائزہ اور پیمائش ترتیب دیں جائزہ اور پیمائش کی سرگرمی سے ہم گزر رہے ہوں تو ہمیں کس نوعیت کی آزمائشیں یا کن باتوں کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا جائزہ یا پیمائشی عمل مضبوط سے مضبوط تر اور مؤثر سے مؤثر ترین ہو جائے اس سلسلہ میں عزیز طلبہ بات یہ مد نظر رکھنی ہے کہ لسانی جائزہ جو ہوتا ہے اس کے تین مختلف پہلو ہوتے ہیں یعنی زبان کے حوالے سے جب ہم لوگ اوائلویشن کر رہے ہیں تو اس کے تین مختلف پہلو ہیں پہلا مطالعہ دوسرا انشاء اور تیسرا قوائد سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مطالعاتی لوازمات کے حوالے سے کہ مطالع کے حوالے سے کون سی چیزیں ایک میاری جائزے اور پیمائش میں موجود ہونی چاہیے اس میں ہے سب سے پہلا تشریح عبارت کہ اس طرح سے ہم دیکھیں کہ کیا واقعی جو آپ نے جائزہ ترتیب دیا اس کے نتیجے میں تشریح عبارت ہو پا رہی ہے یعنی سٹیوڈنٹ جو کچھ کرے گا وہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا اس عبارت کی جو اس نے تشریح کی ہے جو آپ نے جائزہ ترتیب دیا ہے تو اس میں اگر آپ نے فرض کریں کوئی عبارت عرائقہ کا کام دیا ہے تو کیا سٹیوڈنٹ نے اس کی تشریح اس پر واضح ہے آپ نے اس کو اس حوالے سے کچھ بتایا تھا ظاہر ہے کہ آپ کے مد نظر ہوگا آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کیا کیا تھا اس حوالے سے آپ تشریحات دیں گے دوسرا ہے استحسان یہ دیکھنا مقصود ہے ہمیں کہ سٹیوڈنٹ کس حد تک تحسین کر پاتا ہے کسی عدب پارے کسی کسی فن پارے کی کسی نظم کی کسی نصر کی اسے کس حد تک لطف اندوز ہو پاتا ہے ہمیں یہ دیکھنا مقصود ہے جائزی اور پیمائش کے دہتے پھر ہے مرقبات تشبیحات اور تلمیحات کے معنی ایک بہت بڑا لوازمہ ہے کہ زبان کی تحسین تو وہ تب کرے گا جب اسے الفاظ کے معنی درست آتے ہوں گے تشبیحات کیا ہوتی ہیں اسے پتا ہوگا تلمیحات کی حقیقت کیا ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو آپ جائدہ ترتیب دے رہے ہیں اس میں یہ بات چیک ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے اسلوب اوورال اس کا سٹائل کیا ہے لکھنے کا یا بولنے کا بھی اس انداز میں بولتا ہے اس کے بعد دوسرا پہلو ہے انشائی لوازمات کے حوالے سے یعنی انشائی حوالے سے کون سی چیزوں کا جائزے میں یا پیمائش میں ہونا ضروری ہے تب سے پہلے موثر تقریر آپ نے یہ چیک کرنا ہے لوازمہ ہے یہ انشائی حوالے سے جائزے اور پیمائش کا کہ آپ تقریر چیک کر رہے ہیں بچہ کس حد تک موثر انداز میں بولتا ہے اس کی گفتگو کیسی ہے چونکہ ہم لسانی جائزے کی پرٹیکلرلی بات کر رہے ہیں کے بعد دوسرا ہے اسی حوالے سے وسیع زخیرہ الفاظ کہ اس کا زخیرہ الفاظ کتنا ہے کہیں وہ تحریر و تقریر میں سیم الفاظ کو تو یوز نہیں کر رہا بہت کام الفاظ کو تو یوز نہیں کر رہا یا اس کے پاس اظہار کے لیے الفاظ کی کمی تو نہیں ہے اس کے بعد ہے الفاظ کی بناوٹ اور تلفز اب بناوٹ کا تعلق عزیز طلبہ ہے تحریر سے اور تلفز کا تعلق ہے بولنے سے کیونکہ انشاء دونوں کو کور کرتے ہیں لہٰذا لکھائی اس کی کیسی ہے اور اس کا تلفز کیسا ہے زبان کے اعتبار سے یہ آپ کے پیمائشی جائزے میں یا جائزہ اور پیمائش میں چیک ہونا چاہیے اس کے بعد ہے روانی بیان روانی بیان یٹ اگین لکھنے میں بھی کتنی سپیڈ سے لکھ لیتا ہے کتنا موصل لکھ لیتا ہے اس سپیڈی لکھنے کے دوران اور بولنے کے حوالے سے بھی اس کے بعد تیسرا پہلو آتا ہے لسانی جائزے کا قوائد اور ہم بات کرتے ہیں قوائدی لوازمات پر یعنی قوائد کے حوالے سے گرامر کے حوالے سے بچے کو کیا سکلز ہیں اس میں الفاظ کی ساخت قسم کی مرقبات کی اسم کی فیل کی صورتیں کیا ہوتی ہیں بچے کی کہاں تک مہارت ہے یہ آپ جائزے میں لازمین چیک کریں گے پھر اس کے بعد ہے جملاتی ساخت یعنی نہوی سکلز اس کی کتنی ڈیویلت پہنی ہے جملے کی ساخت کے مطالق وہ کیا جانتا ہے فیل کی حالتوں کے مطالق وہ کیا جانتا ہے اور آخری ہے جملوں کی تصحیح کہ وہ غلط جملوں کو درست کرنے پر قادر ہے تو ان تینوں پہلوں پر جب ہم لوگ غور کر لیں گے اور ان میں متذکرہ باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا جائزہ تمام تر لازمات پر پورا اتر رہا ہوگا